ایک ایکٹیویلی کشمیری عوام جو ہے اس کے لئے خود بنیدار ہے انہوں نے ہر وقت گلتی پہ گلتی کر دی جو نیشن کانفرنس اور پیڈی پی کو انہوں نے ساہتہ کی اور جس کا خیمیزہ آج یہ کچھ میں ایجنٹی یوٹی کے لوگ اٹھا رہے ہیں یہ لیاست ہی یہ یوٹی بن گئی یہ ان کی گلتیوں کے وسائل سے بنی جو نیشن کانفرنس نے گلتیا کی جو پیڈی پی نے گلتیا کی اگر آج ہم بات کریں یہ پی جے پی کو دشمن خیرا دے لیکن گلت بات دیں مرمو مفتی محمد سرید موشتو حرکن کر دیا انہوں نے لانچ کر دیا جنٹی یوٹی کے اندر بات کیا جنٹا پارٹی کو اپنی سی ایم پر دے گی میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے خیال سے یہ جو خانہ جاورا سکھے یہ ایسیو سیلوٹی ازمیس تو نابود ہو جائے گی یہ نئے نئے چہرے سامنے آ جائیں گے مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جیسے یہاں بہار کے لوگ ہے جیسے دلی کے لوگ ہے جیسے ریسٹ بنگال کے لوگ ہے جیسے جینٹی یوٹی کے لوگ ہے یہ انسان سارو اکتی ہے بھائی اب ہم چاہتے ہیں مجھے بتائیے آپ لوگ مجھے یہ کوششن کرتے ہو یہ ہائیر ڈگنیٹیو اس کو آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں بلکل بلکل اس میں کوئی دور ایگانی بات نہیں ہے شکریہ مجھے شکریہ 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 سلام علیکم میرا نام ہے یاسر آمد بھٹ میں آر ایس اس پریوار میں تھا راشتریہ سیوہ سنگتھن پریوار میں اس میں ایک سال سے پچھلے ایک سال سے کام کر رہا تھا میں نے اس سے ریزائن کیا میں نے دی جیم میں جوائن کیا کیونکہ جو مجھے دی جیم کا جو ان کی ایڈال جی ہے وہ مجھے اچھی لگی اور مجھے جو سہل صاحب کا کام مجھے بہت اچھا لگا اسی لئے میں نے دی جیم میں کیا ایک بہت بولنا چاہتا ہوں ہم سیوہ سنگتھن پریوار تھا یہ آر ایس اس نہیں ہے یہ یہاں کے لوگوں کو غلط کنسپٹ ہے یہ آر ایس اس تھا میں آر ایس اس میں نہیں تھا وہ راشتریہ سیوہ سنگتھن پریوار ایک آرگنیزیشن تھی میں نے اس میں جوائن کیا کیونکہ ان کا آئیڈال جی جو ہے وہ ایک آرگنیزیشن ہے اب مجھے بھی آگے فیوچر سوچنا ہے الیکشن کے بارے میں اس لئے میں نے دی جیم کا کام جوائن کیا اور مجھے سہل صاحب کا کام بہت اچھا لگا کیونکہ میں نے سہل صاحب سے اس سے پہلے کچھ کام بولا دو چار اس نے مجھے کر کے دے دیا مجھے اس کا کام بہت اچھا لگا اچھا لگا اور مجھے بھی آگے الیکشن لڑنا ہے مجھے سہل صاحب نے بولا میں آپ کو منڈیٹ دوں گا اس لئے میں کوئی پرسنل وجہ نہیں ہے میڈم ان کی آئیڈال جی بھی اچھی تھی میرا نام افضل مجھے کارٹ ہے اور میں لاغ پورا سے میں فراشروں میں اس سے پہلے کسی بھی باتیں نہیں آپ کہاں سے دیکھیں سب سے پہلے میں ان دونوں کی سینکوں کو اپنے طرف سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ جو یہ آر اس کے راشتے پر قریبار سے نکل آئے کیونکہ یہ آر اس کے ساتھ نہیں تھے یہ کیونکہ ایک اورگنیشن تھی تو اس کارن اورگنیشن کے تھو یہ الیکشن کینٹس نہیں کر پاتے کیونکہ میں نے دیکھا یاد سے صاحب کا بھی کام دیکھا میں نے ان کا تھوڑا بہت ہول ٹھیک ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو آئندہ ہونے والے الیکشن میں ان کو پارسپیٹ کراؤں گا تاکہ یہ اپنی ایمیلے کے سیدھ نکالے اور ڈی جم ان کو ہر طریقے سے مدد کرنے کے لئے ایویر رہے گی جو بھی جینٹ کے یو ٹی کی ایڈمیسٹیشن نے الڈی صاحب کی لیٹنر گورنر صاحب کی تو اس میں میں انہیں مدد کروں گا ان کے تھومیں ان کے کاموں کو انجام تک لاؤ دوں گا انشاءاللہ رحمان مجھے یقین ہے اور یہ لوگوں کے خدمت کریں گے پبلک دربار لگائیں گے کیونکہ پبلک پہ جب یہ جائیں گے پبلک کو کمائیں گے ماشاءاللہ ان کو بھی میرے طریقے سے میرے طرف سے ایک عزت اور مقام ملے گا اور انشاءاللہ ان کو پارٹی کے طرف سے پورا مدد کانفرنس پلائی ہے انچیکلی اس میں ہمیں یاسر رحمت کو یہاں جوائن کیا ہے اپنے ساتھ اپنے اس پارٹی میں ان کو ریکن کیا ہے اور محمد یاسن گنائی صاحب کو ہم نے ایپوائنٹ کیا ہے یہاں نیو ایپوائیمنٹ ہوگی ہے یوٹ کے لیے جہنٹ کے یوٹی کے لیے ایک خوشگوار پیغام ہے یہ کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پارٹی ورک کرنا جانتے ہیں انہوں نے کچھ آرگنیسن کے ساتھ کام کیا تھا یہ وہ آرگنیسن چھوڑ کریوار اس کا نام ہے آر ایسے پریوار یہ ایک سنگٹھن ہے جو چھوڑ کے آگئے یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ جانٹ کے یوٹی کے عوام کو کچھ فائدے منتقف نصیب میں ہو انہیں ایسا لگا انہوں نے ہمارا ورک دیکھا ہم شکر گزار ہے اس ایڈوٹریشن ال جی صاحب کے ایڈوٹریشن کا جو ہمارے کام میں بالکل مدد عطا کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر ایک کام جو ہے وہ جینیمن لیتے ہیں ہم کوئی یہاں پہ غلط کام کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں نہ ہمارے لیٹرنز بیٹھے ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں سینر لیٹرنز جس میں محمد سلیم پر رہے ہیں شفاق احمد خان ہے اور ولی محمد گنائی صاحب ہے مجاج صاحب ہے اور محمد شفی سلطانی صاحب ہے اور نیاز حمد شیخ صاحب ہے اور مجتاق احمد برد صاحب ہے انہیں ہم موشٹ ویلکم کرتے ہیں دل کی امید کہہ رہا ہوں اسے اور آج پریزنٹ ڈی جی پی کو ہماری طرف سے میڈیا کے وسادت سے میسیج جائے گی اور ہوم کمیشنر آف جین کے یوٹی اور چیپ سیکٹری کو میسیج جا رہے ہیں اور اس اس پی پلواما کو ہم کل یہاں سے لکھت میں بھی بھیجیں گے ان کی ہم سہیتہ کروائیں گے جو ان کی ایک آمدشن ہے وہ ہم چینج کروائیں گے سرنگل کے اندر کے ان کو ہم نے یہاں پہ سٹیٹ ڈیبل پہ کچھ منتقف کرنا ہے تاکہ جو بھی ڈسٹرک ہے کشم پراؤنس کے وہ ان سے جیوٹ کے جو ڈسٹرک کردار ہیں وہ ان سے مل سکتے ہیں چاہی شام اور صبح ہو دین ہو ایک آمدشن کے ان سے مل سکتے ہیں اس لیے ہم ان کی آمدشن پر ہم پر ٹرانسفر کروائیں گے اور دوسری بات ہے کہ یہ گرگر جا کے اپنے مشن کو فیلائیں گے جو ہمارا مشنی ایجنڈا ہے جو پارٹی کا ایجنڈا ہے کہ راشن بجلی پانی فری اور جو ایک سٹیہ ہزار نوجوان یوت اس وقت ڈیلیویجر کام کر رہے ہیں انہیں ہم پرمنٹ کر دیں گے اور جو سینر سٹیز جنگز ہے ان کے لیے ہم ٹکٹے وغیرہ اور مکتر فیسلٹیز فری کروائیں گے اور انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آگئی یا حکومت کے پارٹ ہم بنیں یہ چاروں چیز یہ پانچوں پانچوں چیز ہم لے رکھیں گے انشاءاللہ اگر ہم یوت کو دعوت دیتے ہیں اگر کسی کو بھی یہاں ہماری اس پارٹی میں پوائنٹ ہونا ہے وہ یاسر صاحب سے بات کرے اور سلیم امہ حسن بن طریق سے بات کرے اور محمد یاسنگان علی صاحب سے بات کرے تو ان سے مل جڑ کے وہ ملے اور انشاءاللہ اگر ہم چاہتے ہیں جنگز یوٹی کے انڈک ڈیجم حکومت میں آئندہ جو حکومت ہونے والی ہے اس میں ہم کم سے کم کم سے کم چاہتے ہیں یا تو ہم پارٹ بنیں یا انشاءاللہ اگر ہماری حکومت ریاست یہ یوٹی بن گئی یہ ان کی گلتیوں کے بسازت سے بنیں جو نیشن کانفنس نے گلتیا کی جو پیڑی پینے گلتیا کی اگر آج ہم بات کریں یہ بی جی پی کو دشمن خیرات ہے لیکن گلت بات ہے مرہوم مفتی محمد سید موشٹو حرکم کر دیا انہوں نے لانچ کر دیا جنگے یوٹی کے اندر پارٹیا جنتہ پارٹی کو اپنی سیم پت کے لیے میں وہی پہ پہنچ رہا ہوں نا آپ میڈیا والے جو ہے آپ رگڑ کے بات بولتے ہو لیکن آپ سنو میری یہ میرے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو ڈی جم کے معجم سے میں جو بولنا چاہتا ہوں آپ کو میرے خیال سے یہ جو خاندانی براست ہے یہ ایش سے بلکل نیشن نابود ہو جائے گی یہاں نئے نئے چہرے سامنے آ جائیں گے چاہے وہ بیہار کا ہو کلکتہ کو جو بھی الیکشن کمیشن آپ انڈیا نے فیرسن لیا مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے میں نیشنل جنرل سیکٹر ہوں ہندوستان کا میں قومی لیڈر ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جیسے یہاں بیہار کے لوگ ہیں جیسے بمبائی کے لوگ ہیں جیسے دلی کے لوگ ہیں جیسے ریسٹ بنگال کے لوگ ہیں یہ انسان سارے یہ کیے بھائی اب ہم چاہتے ہیں بلکل مجھے بتائیے آپ لوگ مجھے یہ کوشن کرتے ہو یہ ہائیر ڈگنیٹیوز کو آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں بلکل بلکل اس میں کوئی دورہ والی بات نہیں ہے ہمیں یہ یہ ورستی خاندانی راج ختم کرنا ہے اور ڈی جم اس کے لیے جو ہمارے نیشنل پردانے ساتھ رسمی جات ہو جی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جین کے یوٹی کے اندر ایک بدلہ آ جائے کیونکہ ستھر سالوں سے جو انہوں نے حکومت کی یہاں پہ صرف قتل و گارت کا ماحول بنا آپ دیکھیں کتنے جوان قبروں میں قبروں میں سوئے پڑے ہیں کتنے شہید ہو گئے راہ چلتے لوگ اب جو بارتیا جنتا پار یہاں پہ انہوں نے کچھ فائدہ دیا میں یہ نہیں کہوں گا ہاں انہوں نے کچھ وعدے کھوکلے ثابت ہو گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پریمی شپ انڈیا وہ ان وعدوں پر کھرا ہو جائے تاکہ یہاں کے عوام کو بے روزگاری عالم سے نجات ملے دی جی ایم سہل صاحب آگے بڑھو